بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری گوڈ مورننگ ہم نے ابھی ری فیولنگ کرائی اپنی گاڑی کی دو ہزار ایک سو روپے کا فیول ڈالا ہے درسلیٹر آلموس اور ہم نکلنے لگی ہیں یہاں سے بونی مستوج کی جانب ہمارا جو پروگرام ہے آج کا وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے کرمبر لیک بٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے کی ڈرائیونگ کے اوپر اگر یہ اچھی ڈرائیونگ کرے گا تو ہم کرمبر لیک جائیں گے اور اگر یہ کسی طرح کی ہم جگہ سٹور پر ہی کرتا ہے تو اس کے پر ہم مستوج سے جو ہے شب دور کی جانے کی جائیں گے تو ابھی کس وقت شباب آپ کو اپنی بان آم پر کے پینتیس منٹ ہوئے ہیں ساتھ پینتیس پہ ہم لیک جو رہے ہیں بونی مستوج کی جانب یہاں سے جو مستوج ہے آسواری جو شب دور ہے وہ ایک سو کلومیٹرہ بورا اور بونی جو ہے بورا اس طرح سے آتا ہے یہ کیا کرتا ہے ایک سو کلومٹ پہ کتنے تیم پہ ہمیں نسلٹ چین کریں مرہے گیرے ہیں کہ آپ کو اپنے لیکن چین کو مزیدیو میں یہاں کی مولود ہے دیکھو کہ تمہاراں کو بھونک کریں یہ کہ اس سال 2020 کے نور بھی آخو کرنے تو اس سیدے تب کو آتا ہے کہ کھلومیٹرہ بورا اپنی بڑک شدیل یہ سب پر کیلوڑ میں مرانسہ ہوگا کھلومیٹ پر نور آرہا ہوگا یہاں سے ہم نکلے ہیں چترال بونی مسلوی روڈ ہے یہاں بھی ایک تساشن ہے آگے دائیں گے اور ادھر آنکھ کا سلیک کو چل رہی وہ صرف ونڈے والے میں چل رہی ہے ایک فلائٹ منڈے کو آتی ہے مارنگ جوڑ وہی واقعی شلی جاتی ہے باقی اس وقت اووریس کا امنا رشنام نہیں ہے جس وجہ سے فلائٹیں بہت کام ہیں کسی زمانے میں چترال میں ایک دن میں پانچ پانچ چہ سے فلائٹ ساتی تھی لیکن دو سال کووڈ کی تو میں اس روڈ سے گزر رہا تھا چترال بونی مسلوی روڈ سے تو میں آپ کو اس کا افضل دیتیڈ رویو دے دوں کہ کام کی نویت کیا ہے کتنا بن چکا ہے اور کتنا دیتا ہے تو اس وقت ہم چترال سے نکلے ہیں اور ہم پونی کے راستے میں چترال سے بونی کا جو راستہ ہے وہ آرہو ساکٹی کلومیٹر ہے اور اس سے آگے فلائٹ مسلوی جاہو فرد انتیس کلومیٹر ملایا گیا تو چترال سے مسلوش ایک سو کلومیٹر بنتا ہے اس ایک سو کلومیٹر میں جو گونی تک کا راستہ اور گونی سے آگے جو راستہ ہے وہ پھر آف روڈ ہے کچھا درہے گا مسلوش جب آپ پہنچے وہاں کے بعد دو راستے ہیں ایک نائک شاید پر جاتا ہے پھر تار 40 کلومیٹر آکے ایک شاید دور آ جاتا ہے اور دوسرا لیٹ پر جاتا ہے جو دو ایت سو کلومیٹر جا کے دو سو کلومیٹر رنگ جا کے بروغل آتا ہے اور بروغل سے بات پھر آگے فردر کوئی آپ سمجھے کوئی دس مارا پیس یا تیس کلومیٹر ہوگا آگے کرم پر لے کر تو یہ جو روڈ ہے اس کے اوپر کام کا آغاز ہوا ہے پچھلے سال نوکر میں آج ہے جون کا تحریب دو آنے بائیس اس کے اوپر آپ سمجھیں کوئی چھ سات مینے کام ہو جکا ہے اور اس چھ سات مینے کے اندر جو یہ سٹی ایریا ہے مسئلہ ابھی اس وقت ہم کابوزی پہنچ گئے ہیں جو یہ سٹی ایریا ہے نہیں کابوزی نہیں سوڑی کابوزی سے پہلے جو سٹی ایریا ہے اس میں تو روڈ اس طرح سے موجود ہے باقی جو آگے پیچھے کا ایریا ہے اس میں اوپر روڈ کافی فائد کرتی ہم یہاں سے آگے ہم نکلیں گے تو آپ کو دیکھا ہوا روڈ کی فائدنے کا پاک جو ہے وہ بڑا سیری سے جا رہی ہے ابھی آگے اس جگہ کے اوپر آ جائے نا تاکہ میں آپ کو ایکشل پکچر جو ہوں چترال سے کرم پر لے کے سفر میں اس وقت ہم پہنچے ہیں کابوزی یہ جب آپ نکلتے ہیں چترال سے بونی جانتے ہیں کہ راستے میں یہ میجر سٹاپ آور ہے کابوزی ویلی اس کو بولتے کابوزی جو ہے یہ کافی لمبا چوڑا اس کا نظام ہے بلکو روڈ کے ساتھ ساتھی دونوں سائٹوں کے اوپر اس کے چھیت ہیں اور اگر اوپر آپ ڈرون کا شورٹ چھوڑے ہیں تو بہت ہی کمال اوپر سے لگتا ہے باقی ہم لوگے جلدی نکلنے کے بوٹ میں ہیں تو ہم یہاں پہ رکھیں گے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جب کاب شروع ہو جائے گا راستے میں تو اس وقت ہمیں پریشانی ہوگی اور ہمیں رکنا پڑے گا یہاں سے چترال سے جو کرم پر لیک کا راستہ ہے اس میں تقریباً آپ کے 12 سے 14 کہتے لگتے ہیں بروہل پہنچنے کے لئے آپ اس کرواب جو ہیں وہ کونچنے میں آپ کو 12 کہتے لگ جائیں گے ہم کوئی صبح 8 مجھے نکلے ہیں تو ہمیں رات 8 وحیم تک پہنچ جائیں گے پہنچنے پہنچتے ہیں اس لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آگا فاگ یہاں سے جائیں اور کسی جگہ روکیٹ ہوئی نہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ہم اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ کام روڈ کو پر شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم نکل جائیں ہمیں صبح آگوزی پہنچے ہیں پھر ریشن پہنچیں گے پھر آگے سے انشاءاللہ کونی اور کونی سے پہر ہم مستوج نکل جائیں گے پہلا ہمارا جو سٹاپ اور انشاءاللہ ہم مستوج کریں گے یہ گاں گولی کہ یہاں پہ چیک پوست ہے کبھی کبھی یہ روکیٹور اس سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی جانا آپ کلر جا رہے ہیں تو اگر پوچھا تو آپ نے سپلی یہاں پہ انٹری کروانی ہے اور آپ نے نکل جانا ہے یہ کام روڈی ہے کام روڈی جیسے ہی آپ پروس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک رائٹ سیٹلو پر پاور پلانڈ نظر آتا ہے پاور ہاؤس سے پہلے ہاؤس سے ہمارے ہاؤس سے ہمارے ہاؤس سے گولہ ہائلی کو گولہ ہائلی جو ہے اس کا بلوگ آرڈی آرہ اگر میں نے چینلو پرانڈ دیا بہت خوب سے نکل ہے یہ دور پر شورت سے آپ میں اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا تو آپ نہیں دیکھئے یہ سوالی بیوٹیفل سیٹ اور دوڑا سی سپر ہے مندر کو تلوارہ کلو میٹر پیوی آنکھ ہو جاتے ہیں تو آپ کو گولہ ہائلی شروع ہو جاتے ہیں اور روڈ بڑی اچھی بڑی ہوئی ہے یہاں پہ جیسے چلتے ہیں مہتنے کا سکتا ہے آپ کو آسکر ہائلی شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ آکھیں جو کھوزی بہتی ہے کھوزی بہتی ہو جاتا ہے آکھیں تھوڑا سا یہ تھوڑے سے گاہ رہے ہیں اس کے بعد کھوزی بہتی ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو مارک کی سکتی ہے یہاں پہ آپ کو ریسٹورانٹ مل سکتے ہیں کتاب راستہ گاڑی کوئی سامان لینا یہاں پہ کھوزی بہتی ہے یہاں پہ آپ کو میکینک بھی مل جائے گا آپ نے کہا کہ یہی کھوانی ہے کوئی آپ کا اکشو ہے وہ بھی مل جائے گا مطلب ایک توری جیسے سب تحسیل لیون کی ہوتی ہے یہاں پہ پورا ٹاؤن ہے چھوٹا تار ٹاؤن ہے اور اس پہ آپ کو آگسائیش کی ہر چیز جو ہے یہ سرپ بوٹی ہے اور تھر اگر آپ نے درسکی کرنا ہے تو بوٹیکل لوجک کے لیے یہاں سے ہوتیل بھی ہے یہ کھوزی سفر اور پورنی جو ہے وہ یہاں سے فکٹی فائل کلومیٹر ہے فکٹی فائل کلومیٹر کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے ڈیڑھ گئے تر لگے گا اور یہ آگیا جی یہاں پہ اینڈ ہو گیا کھوزی کا یہ لیف سائٹ کی اوپن یہ بابٹا کی کالونی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو آرس کیا یہاں پہ پاور ہاؤس لگا ہوا ہے بابٹا کا تو اس کو جاں سے ان کے اوپ جو سٹاپ ہیں آفشلز ان کے اوپنی بنائی ملیتا ہے جنہوں نے اپنا کرنا اس کو کی رہائش ملنی چاہیے یہ سٹاپ کو لونی لکھا ہوا ہے وہ سٹاپ کو لونی گولینڈ مول ہائیڈرو پاور پروجیکت اور جو ہائیڈرو پاور پروجیکت ہے وہ آگے تکاہ ہائیڈرو پاور پروجیکت ہے وہ آگے تکاہ سکول ہے کانوز اور جیسے ہیں میں جب سے یہ وہ کھان کا یہ سٹاپ کیا کھانا ہے میں ستاپ کے باربار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تائم ویسٹ نہیں کرنا آپ اس کو پہلیں جو بروردی ترس میں روڈ ملے گی جو کی 5 کلو کٹر اس کے بعد اگلے باراں گیتے ہیں اپنا پر روڈے ہیں لہذا کسی مفردر آپ کے در بارytyی بیادی یہ آگے تکاہی جو ہائی تکاہ تکاہی ٹی نہر آرہی ہے یہ وہ ساتھی آگے سامنے پاور آبس ہے یہ جسیم کل ایک اوپر جو گولان ویلی ہے گولان ویلی میں پالی کو روح کے وہاں جیسے اس کا پیشن تناہ کر فائن پلائن لائی ہے تو یہاں پر لائے کر فائن چلاتی ہے اور وہاں پر Styles میں آگا پوچھ کے ساتھ سے تو میں آگا یہاں کنش کے قریب جاتاں کو میں پہر جا رہا ہے فائن ویلیٹ میں پتا ہوا ہے فائن پلائن یہ اس کی فائن پلائن نہیں ہے یہ بارٹر پائپ لائن ہے جو یہاں سے پھٹ گئی ہے تو باقی اس سے اپنے گارا جائے ہوا کہ خوبصورت ہو رہا ہے لیکن وہ دیفنیلی جو ڈرکیبل ہوتر ہے اس کی ویسٹیج تو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ پچھ رہی ہے تو وہاں سے یہ پچھنے کی وجہ سے ایک سپیڈ کے ساتھ پچھنے کے ساتھ جو پا دیئی ہے اور یہ مزید سٹ جائے گا کہ اوپر یہاں سے یہ کندل بنی ہوئی ہے یہاں پہ پاور آؤ سے بنیاد طور پر اور یہ پاور آؤ سے وہ اوپر سے آپ کو پانی گلتاوہ نظر آ رہا ہے یہ وہی پائپ لائن ہے جو پانی لے کے آ رہی ہے گولین والی ہیڈروکارجکٹ اور یہ گولین والی کو راستہ جانتا ہے یہ جو راستہ ہے یہ آتے آپ تقریبا اوپر جائیں گے کوئی بارہ کلومیٹر وہ کو پر جا کے ہاں کو پانی گلتا ہے تو دوب رائے دا اوپر جانے کی بیٹیو بھی ہے وہ آپ کو پانی گلتا ہے یہ جب پانی گلتا ہے اسی تب یہ ایکوپمنٹ لگا تھا اور اس کے بعد پھر اب یہ نئی ہے یہ ادھر ایک سٹیل میل لگی ہوئی ہے جس میں ری مولڈ کا پانی ہوتا ہے ادھر یہ مشینیں چلا کے اس کے اندر سپرامٹ جو ہے اس کو ہند کرتے ہیں اور پھر اس کو ری مولڈ کرتے ہیں یہ آگے ہمارے سواری والی گاڑی جا رہی ہے اس کے اوپر دیکھ لیں اتنا سارا سا پانی رکھا ہوا ہے اور اندر اس کے سواری یہ بھی فول ہے پیچھے جو اس کی بکی ہے وہ بھی فول ہے اور یہ تیمرگرہ چترال چلتی ہے یہ میرے پاس میں لے کے جا رہا ہے کالین بیچنے والا ہے وہ یہ وہاں سے سامان لوڈ کر کے لے کے آیا تیمرگرہ سے اور یہ آگے بونی یا مسطور چھوڑنے جا رہی ہے گاڑی یہ تو اتنا ان کو کیارنج بھی پڑتا ہے تاکے سے پراس ہے بھائی سلیئے کہ جی سو وہ اپنے کاموزی کو پروس کیا گولینڈ ویلی کو پروس کیا اور آگے جب کوئی اور جگہ آتی ہے سامسوسری تو وہ آپ کو سالسا تک دھاتے جائے گے ہم جا رہے ہیں یا چترال سے شندور یا چترال سے کرم پر لے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے اعت کیا کہ یہ دیپینڈ کرتا ہے استاد جی کی درائیوک کے اوپر اگر انہوں نے چچھے مار نہیں اور آپ سے میں روپ رکھے جانا ہے پھر میں ان کو کرم پر نہیں لے کے جا رہا یہ شندور ہی جائیں گے اور شندور سے گلگٹ جائیں گے اور اگر انہوں نے اچھی ڈرائیوک کی اور راستے میں سوکل بنانے کے لیے ٹائم ویسٹ نہ کیا پھر میں اس کو لے کے جا ہوا کرم پر لے ٹھیک ہے اب یہ پتہ چل جائے گا دعویں تو پڑے ہوتے ہیں اس کو بڑی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ کوئی پچھر اس کو نہ در آئے میں نے یہاں پہ فوٹو بتا دوں اور یہ بارہ کیمتے کا راستہ ہے اب راستے پہ قدارہ خاصتہ گرہ میں رات ہو گئی اور کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو وہاں پہ کوئی کسی کی سب کی ریسٹ نہیں آئی ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بروگل پہلے پہلے پہنچ جائے پھر وہاں پہ اتنا وسیع چٹیل میدان ہے آپ اس نے جو فوٹوز بنانی ہوگی وہاں پہ پیش کر لے گا تو ملتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ لیت نکلنے کا جو آپ کو پیسرا کسان ہوگا یہ ہے کہ جیسے جیسے بین کرتا جائے گا ایک تو یہ تھندک جو ہے یا پہ ختم ہوتی جائے گی اور نیچے جو مٹی پڑی ہوئی ہے سوٹ جو پر وہ بہت زیادہ مطلب پورس فارم میں آ جائے گی اور جیسے کوئی گاڑی گزرے گی وہ کٹنا پڑے گا اور سیدھا سیدھا آپ کے اوپر اپڑے گا اسپیشلی اگر آپ بائیکر ہیں تو اب یہ ایک دو گاڑیوں نے پہ پہ پر آئی کر کیا ہے جہاں سے ان کے پاس پیس آویلیبل ہے کافی وائٹ کیا یہاں پہ چاہے آپ درمیان میں میڈین لگا دیں تو باقی جب آپ آ رہے ہوں جیسے بھی دیکھ رہے یہ گاڑی آ رہی ہے یہ کافی جتا اڑا رہی ہے تو کیونکہ یہی سے شروع ہوا ہے آگے یہ چڑھ رہی ہے آگے جیسے یہ جائے گا تو یہ گتہ بہت زیادہ اڑانا شروع کر دے گا اس لیے کوشش کریں کہ آپ چلتی دیں سفر کو پیچھنے کر دیں کہ یہ ہے کہ یہ رہوٹ لیبل ہے اپنے لکل ویلی آزرین کے ساتھ دیکھنے پاری آکا دیں یہاں میں آپ پہنچ دیں کتنا اس طرح کے علاقوں میں آپ سفر پہنچیں گے آپ کو آگے آسانی گے کیونکہ جب پہنچ میں آپ کو جاگے شام ہو جائے گی تو شام میں آپ کو راستے میں ہی پتا دی چلے گا کہ ہم نے جانا کدھر جائے راستہ کون سالے یہاں پہ کدھر جائے یہاں میں کچھ پتا نہیں چلتا ہوں اس لئے آپ کی اتنے آپ کو سفر پہنچیں گے تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ بچے لائیں کھانے پینے کے وہ بھی تصفتران جنگ دیکھتی یا آپ نے سنو لے وہ پترول پہنچ ہے آپ کو پہنچیں گے آپ کو سفر پہنچیں گے یہ دیکھیں یہاں میں وہ شوروں سے کام چل رہا ہے یہ سائیڈ کے اوپر جو سائیڈ وال ہے وہ بڑھ رہی ہے یہ مزدور ابھی کام سے پہنچ گئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہارڈ ویر کی شفت شروع ہونی ہے اور یہ اپنے کام میں لگ گیا ہے تھکتہ اوپر کھڑا ہوا ہے اور گھٹا آپ دیکھ لیں کہ آپ جتنا لیٹ کرتے جائیں کہ سورج پڑھتا جائے گا تو گھٹا بہتی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ شفت شروع ہو گئی ہے اللہ خیر کرے کہ اب یہ وقت ہمیں لے کے پہنچ جائے کیونکہ میں اس کو صبح سے کہہ رہا تھا جلدی نکلیں جلدی نکلیں چھ بجے کانا آپ لگا گئے یہ بندہ آٹھ بجے بچے نکلائے جو ہم جو گھٹے والی بات میں آپ کو بتا رہا تھا یہ آگے سے گھڑی آ رہی ہے اس کو جب آپ ٹراز کریں تو آپ لیول آف گھٹا جیک کیجئے گا یہ کتنی مٹی اڑھاتے ہیں یہ لوگ اور آپ اگر بائیکر ہیں اگر بائیکر ہیں تو بائیکر ہیں آپ کو بتا ہے گھٹا بٹی ایک مسئلہ ہے یہ مٹی اڑھاتے ہیں یہ ساری آپ کے موہ مانچہ پر پڑے گی اور اچھلی اگر یہ اتنی کھلی روڈ ہو جائے تو میرا نہیں کہا اچھلی روڈ ہو جائے اچھلی روڈ ہو جائے اچھلی روڈ ہو جائے دیارہ بس دعا کریں تین سال جس میں روڈے کپلیٹ ہونا ہے جہاں سے یہ راستہ کپلیٹ ہوتا ہے سال جس میں چھلی روڈ ہو جائے پچیس کے بار پہٹر ہوسکے ہمیں ایک کسی کپلیٹ ہونا ہے اسی پیکٹ پروجیکٹ کے اندر ہے میرے کلیٹ روڈ اس لیے اس کی فائنسگ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور بڑی ٹریورٹی کے ساتھ تو یہ ایک آلٹرنیٹ روڈ ہو جائے گا یہ دیکھتے ہیں اب اس گھٹے کے اندر آپ کیا نگر آئے گا یہ سارا گھٹا اڑھا کے جا رہے ہیں گاری کے پیچھے گاری چڑھی ہوئی ہے اور وہ اللہ کی مہربانی سے مطلب ہے تو سیف ہی لیکن پنٹی بہت زیادہ ہوئی بہت زیادہ پنٹی لہذا آپ دینی یا رات کا کوئی تائم دیکھ کے سفر کریں جیسے جیسے سورج اور اوپر آجتا جہاں گیا تو یہ زیادہ پنٹی روڈ کی جو فائنڈنگ ہے اس سے میں بنا خوش ہوا پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی بھی بنا رہا ہوں یہ روڈ بہت زیادہ پنٹی رہا ہے اور اس لیے گھر بھائنڈنگ رہے گی اس روڈوچھر تو بڑی آسانی ہو جائے گی چلنے میں جہاں جہاں پہ یہ پیچز بندر ہیں ان میں آپ کو سارے اس لیے دکھا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ ہو جائے اور یہ جو آپ کو پچھن نگر آ رہے ہیں روڈ کے اوپر بجھ رہی ہیں ایک سے آپ کے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کانیاں چل چل کے اس کے دھوک آپ کو ختم ہو چکی ہے یہ اب بلکل بلائک ہو چکا ہوا ہے لہٰذا یہ آپ کے سارے کو کچھ نہیں کہہ گا اگر آپ دھوک میں جا رہے ہیں تو کچھ میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ بریک دیں گے اور نیجے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں گے تو آپ کے بریک لگنے میں ٹائم لگ سکتا ہے ای بی ای سپلائی ہو جائے گا اور آپ گاڑی سلپی کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ ہی گاڑی کی سپیڈ اتنی ہو جس میں آپ اس کو کور کرتے ہیں آپ گاڑ پر ایک کرنے کا مارجن ہو باقی جہاں جہاں سے یہ کام کر رہے ہیں وہاں وہاں پہ کوئی طرح سا ایشو ہے نہیں آپ ایزیلی موگ رکھ کر سکتے ہیں یہی ہے کہ جب یہ پتھر توڑنا شروع کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں پتھر توڑنے والی کہیں نہ کہیں کوئی مشیر بھی آپ کو نہ کر آجے گی تو اس وقت پھر آپ کو دس مینڈ مگرامیں ڈڈکزا کے تک روک نہ پڑ سکتا تو اس کو وائیڈ کرنا ہی ہے جیسے میں بار بار چاہ رہا ہوں صبح اب یہ گتہ چیک کریں گے یہ مٹی دیکھیں یہ یہ مٹی جو ہے یہ بائی کر کے ہوں ماتھے پہ ہی پڑ دیئے ہیں جب اس طرح کی مٹی چڑے ہیں تو آپ دوسری سائیڈ پہ دیکھیں یہاں جہاں پہ ان کے پاس یہ ایک تفاہر وہ ٹھیک کرار کانک شروع کرتا ہے تو وہ پھر پانچ سات کلومیٹر کا جو پہچ ہے بول ستا ہی دور دیتا اور اسے کانک شروع کرتا ہے یہ سارے کا تارا جو پہچ ہے یہ اس پانک شروع میں کاری بات کوئی یا جار میں سات چلے گا جار میں سات چلے گا وہاں پہ کچھ جگہ کے اوپر ہی کلائی بھی ہے وہاں پہ نگر آ رہا ہوگا وہ جو گاں والے اتر والے بچی ہیں وہ وہاں پہ کچھ سے کچھ کرنا ہوگا ہے اس علاقے میں ویسے فوٹبال زیادہ کھیلا جاتا ہے لیکن ہاں پہ کرنے ہاں ہاں چھپنا کرکیا ہیں تاکہ یہ بھی پہنچ ہوگا ہے یہ فوٹبال ہاں پہنچ ہوگا ہے ہاں پہنچ ہوگا ہے وہ بتا دیتا ہوں میں نیٹ ورک کا سلس پلوں کو ضرورت ہوگی آگے مسبوط سے آگے جب جائیں گے تو وہاں بتانا بڑا دوری ہے کون سا نیٹ ورک چلتا ہے باقی اس روڑ کے اوپر جو سارے نیٹ ورک چل رہے ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ ہے چترال میں اگر ہے بھول وہ جالی نور کا آتا ہے جالس بھی آتا ہے لیکن جو سرابنک میں رالیس یااں کہیں آپ جائے وہاں پہ میرے پاس توہنچ ہم ٹی میں نہیں ہیں لیکن جو سچی بات ہے وہ کرنی چاہیے اور کئی سروس ہو یا نہ ہویا جالس میں آپ جانتا بگا چیلی آتا ہے گھر اس پر فکر کے لرحالات دیکھنا ہے بھائی جان جو آپ کی قسمت کا ہے اور جو آپ کے مو میں بڑھ رہا ہے تو طرح اور یہاں پہ چلتا ہے راہ صرف الفرہ صفح کے دیوازے کی تھی چل کر جو لوگ خیل تشیر لے کے آنے کیا آنے کیا ہے صفح آپ کو کوشت سے ملیں گے ٹھانٹا تشکتا ہے صفح ٹھانٹا ہے ہی اسم لے کے لئے کہ اسم لے کے لئے ہی سیم لے کے لئے ہیں وہ راہنگ پہ یہاں پہ چلے گا لیکن رومنگ بھی اگر کسی دوسرے نیڈوار کے سنگنل آ رہے ہوں تو باقی فون پاہاں تک چلے گا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں بس دوسرے کرم پر لے کے جانے مرے گے انشاءاللہ وہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ پرٹرول پپ کہاں پہ ہے ریسٹرانٹ کہاں پہ ہے گیسٹرانٹ ساکھوں کتھ ملے گا اور موبائل نیڈوارک کہاں تک چلے گا کیونکہ آگے تک دوسرے موبائل نیڈوارک منا ہو یہ یہاں تک آجی ابھی آگے کچھ سٹی ایریا آگیا ہے چوڑا سٹ آگیا ہے تو یہاں پہ ابھی تک انہوں نے نہیں سارا پکوریزہ جب یہ پچھلے پیلتے سارے بندے آگے یہ شہروں میں کانشن بندے گے یہ ابھی اگلا آگیا اگلا باو آگیا ابھی یہ دیکھیں کون سے والا پھر باب کے ساتھ آگے پھر باب کے ساتھ